اسلام علیکم میں ہوں عاصف جلال اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم آئی ٹی میں کون سی فیلڈ ایسی ہے جس میں آپ کو جانا چاہیے اس سے لارش ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ تھی سوفٹویر انجینئرنگ پاکستان میں کس طرح سے کی جائے اور کیسے سوفٹویر انجینئر بننا جائے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوفٹویر انجینئرنگ یا بی ایس کمپیوٹر سائنس کرنے کے بعد یا بی ایس آئی ٹی کرنے کے بعد کون سی ایسے سکل سیٹ ہیں جن کو سیکھ کر یا کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں ہمیں جانا چاہیے کیونکہ آئی ٹی میں اتنی زیادہ فیلڈ ہیں کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کدھر جائیں تو آج میں اس ویڈیو میں اس بارے میں بتاؤں گا آپ کو گائیڈ کروں گا آج کال دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو بھوم ہے وہ ہے آئی کا ہے یعنی ہر بندہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی بول رہا ہے کوئی ڈیٹا سائنس بول رہا ہے یعنی اس کا بہت زیادہ بھوم ہے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ لیکن اس سے بھی بہترین آپشن جو ہے وہ ہے ویب ڈیویلپمنٹ جی ہاں ویب ڈیویلپمنٹ کیوں زیادہ ضروری ہے کیوں زیادہ اس کا زیادہ امپیکٹ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ اے آئی میں جاتے ہیں تو اے آئی میں آپ صرف موڈل بناوگے ان موڈلز کو یوٹیلائز کون کرے گا ایک ویب ڈیویلپر تو ایڈ تا ہینڈ ویب ڈیویلپر ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ڈیٹا سائنس اور اے آئی کو استعمال کر کے جو موڈلز ٹرین کیے جاتے ہیں مشین لرننگ کے اے آئی کے ان کو یوٹیلائز کر کے کلائنٹ کے سامنے رکھتا ہے جس نے یوز کرنا ہے آپ کے جو سسٹم ہے اب چیٹ جی پی ٹی آس وہ بھی یہ ایڈ تا ہینڈ ویب ڈیویلپر ہی اس کو تیار کر کے یوزر تک پہنچاتا ہے تو ویب ڈیویلپر ایک ایسا بندہ ہے جس کی سارے مطح آج ہیں جس کو نا اے آئی کا بندہ کو بھی چاہیے ویب ڈیویلپر تو ویب ڈیویلپر is the best choice for the fresh graduate کیونکہ یہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے اور آپ کو ایکچول میں مزہ بھی آتا ہے کیونکہ آپ کچھ آپ بنا کر کلائنٹ کو دے رہے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے ایک چیز آپ نے بنائی ہے اب اے آئی میں کہا ہے اے آئی میں صرف ڈیٹا سے کھیلنا ہوتا ہے آپ ڈیفرنٹ طرح کے مارڈلز بنا رہے ہیں لیکن اس سے آپ کو کچھ اتنا خاص دیکھنے کو نہیں ملتا تو وہ ایک ریل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے تو ویب ڈیویلپر ایک بہتر فیل ہے اب ویب ڈیویلپر میں بہت ساری چیزیں ہیں لائک اگر آپ نے سٹارٹنگ لینی ہے تو آپ ڈیویلپر اس کو آپ نے اچھے سے پریپیر کرنا ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا ہے کچھ پروڈیکٹس بنانے ہیں ٹھیک ہے ان تین لینگوژیس پہ تو جب آپ کی گریپ پہ ہو جائے اس پہ تو پھر آپ نے ایک بوٹسٹریف یا تیلوینٹ سیکھنا ہے جو کہ سی ایس ایس کا فریمورک ہے پھر آپ نے جاویلپر کا ایک فریمورک سیکھ لینا ہے ری ایکٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جب دو چیزیں سیکھ لیں تو اس پہ دو تین پروڈیکٹس بنا لیں پروڈیکٹس ضرور بنانے ہیں صرف آپ نے ٹیوٹوریل فالو نہیں کرنا ہے اب جب یہ پروڈیکٹس آپ بنا لیں دو تین اس کے اوپر بھی تو اب آپ فرنٹ اینڈ ویلپر بن چکے ہیں اب آپ کو جو بھی مل سکتی ہے اگر آپ سی وی بنائیں اس پہ پروڈیکٹس منشن کریں آپ کہیں اپلائی کریں گے سالویر آفزز میں تو آپ کو ضرور پروڈیکٹس ملے گا آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں جوب ملے گی ہو سکے تو فری لانسنگ میں اپلائی کریں یہ سکل سیکھنے کے بعد کیونکہ آپ فرنٹ اینڈ ویلپر بن چکے ہوگے تو یہ آپ دیورنگ سٹیڈی ضرور کیجئے گا اب جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں جاوہ سکریپ اور اس کی ری ایکٹ فریم ورک پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بیک اینڈ کی طرف موگ کرنا ہے جس میں آپ کے ڈیٹا سٹرکچر چیزوں میں تھوڑا انوال ہوں اوبجیکٹوری انٹیڈ پروگرامنگ ڈیٹا بیس کے کنسپٹس یہ ساری چیزیں وہاں پہ یوٹیلائز ہوں گی جب آپ بیک اینڈ ڈیویلپمنٹ کریں گے اب بیک اینڈ ڈیویلپمنٹ کے لیے سب سے موسٹ پپولر جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ کونسی ہیں سب سے پہلے ہے ڈارٹ نیٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں ڈارٹ نیٹ علاقہ یہ ختم ہو چکی ہے ختم ہونے والی ہے بس جس کی ایک ڈیکلائن سٹیج ہے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے جتنے بھی پرانے لگیسی سسٹمز ہیں ان سب میں یوز ہو رہی ہے ڈارٹ نیٹ تو ڈارٹ نیٹ ایک اچھا آپشن پاکستان کے لیے ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے باہر کہیں جانا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ پائیتھن میں جائیں جینگو میں جائیں جینگو ایک فریمورک ہے پائیتھن ایک لینگویج ہے تو پائیتھن کا ایک اور فریمورک بھی ہے فلاسک ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے تو جینگو is most popular one تو آپ اس پہ جائیں ٹھیک ہے پائیتھن اور جینگو پہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے موگ کرنا ہوا بعد میں data science کی طرف AI کی طرف تو آپ کا آدھا سفر تہہ ہو چکا ہوگا already web development میں تو آپ کے لئے موگ کرنا بہت آسان ہوگا ایک advance فریڈ کے اندر تو جو کہ آپ اور زیادہ valuable ہو جاؤگے ایک کمپنی کے لئے لیکن اگر آپ ڈارڈ نیٹ سیکھ رہے ہو تو وہاں پہ آپ AI اور وہ چیزیں اتنی اچھے سے نہیں کر پاؤگے کیونکہ most popular language AI کے لئے جو ہے وہ پائیتھن یہ ہے web development کے لئے ڈارڈ نیٹ اور جاوہ ہے لیکن کیونکہ آپ پائیتھن میں ہو رہا ہے جینگو ایک framework ہے تو بندہ بنا سکتا ہے website اچھی خاصی بنتی ہے اس کی community بھی بہت ہے تو میں آپ کو یہ recommend کر رہا ہوں یہ آپ کی مرضی آپ جس میں جانا چاہیں جاوہ بھی ایک اچھا option ہے اگر آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے کرنی اچھا جب آپ کریں گے data structure object اور re-entered کے concepts جو ہیں data structure algorithm کے وہ practice کرنے کے لئے آپ کو میں websites بتا رہتا ہوں ایک ہے lead code lead code ایسی website جہاں پہ بہت ساری problems ہوتی ہیں ان کو solve کرنا ہوتا ہے through data structure and algorithm تو practice کے لئے وہ بہت زبردست چیز ہے اس کو آپ ضرور اس کے problem solve کریں اس کے بغیر آپ جوب ملنا مشکل ہوگی interview کے اندر اس میں سے سوال آتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اس کے علاوہ ہے algo expert ہے اس کے علاوہ ہے hacker rank ہے تو یہ دو تین websites ہیں جن کے through آپ practice کریں گے اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے coding میں تو یہ چیزیں آپ کریں لیں اس کے بعد جب آپ سیکھیں گے database سیکھیں گے تو اس میں آپ نے کچھ projects بنانے ہے سیم دو تین projects بنا دیں کچھ بھی ایک e-commerce website بنا لیں جس میں back end database بھی ہو پھر اس طرح آپ پھر ایک اور سیمپل سی دو تین app بنائیں projects build کریں ان کو cv میں شامل کریں اور apply کریں اچھا ایک اور چیز ہوتی github gith اس کو ہم کہتے ہیں تو gith کو سیکھنا بہت ضروری ہے gith کیا gith basically ایسے ہے کہ بہت سارے developer جب same a website پہ کام کار رہے ہوتے ہیں تو code کو ایک central repository میں رکھتے ہیں تو ایک developer یہاں ہے ایک یہاں ہے یہ code کو push کرے گا اور یہ developer pull کر لے گا اسی طرح یہ جو کام کرے گا وہ push کرے گا اور یہ developer pull کر لے گا اپنی طرح تو یہ ایک mil کے کام کرنے کے لیے git repository کا کام کرتی ہے central repository جہاں پہ ایک app code پڑ ہوتا ضروری ہے git کی basics آپ سیکھ لیں کہ code کو کس طرح push کر پل کیسے کر اور اس میں branches کیسے بنانی ہے بلکل basic چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے basic commands آپ کو آنی چاہیے اور اس کو بھی cv پہ ضرور mention کریں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہاں تک آپ کو front end developer تک جب جاب مل جائے جاب کی tension نہیں ہے ایک full stack developer بن کے لیے آپ کو میں سارا کچھ بتا رہا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے 3 سال لگ جائے 4 سال گبرانا نہیں ہے آپ روزانہ day by day جب آپ کرتے جائیں گے تو ایک دن ضرور آئے گا یہ چیزیں آپ complete کر لیں گے تو next ایک اور چیز آپ کو deployment آنی چاہیے ٹھیک deployment means کہ آپ نے project بنایا local computer آپ کے laptop کے اندر ہے اب یہ website جو آپ نے بنائی ہے یہ ہر بندہ کس طرح access کرا پائے تو تانکہ ہر بندہ اس کو access کر سکے through mobile and اپنے laptop سے یا pc سے تو یہ ایک final چیز سیکھنی ہے تو اس کے بعد آپ apply کرتے رہیں اور انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے اور آپ کو jobs بہت اچھی ملیں گی بہت اچھی salaries ہوتی ہیں محنت تھوڑی سی شروع میں بہت کرنی پڑے گی تب جا کر آپ کو اس level پہ جا کے آپ پہنچ گے تو یہ وہ چیزیں جو میں نے آپ بتانی تھی ایز software انجینئر میں نے بہت ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا تو اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تا کہ جو بندہ شوک رکھتا ہے اس فیلڈ میں آنے کا آئیٹی میں آنے کا تو اس بندے کی رہنمائی ہو جائے تو اگر آپ کو یہ چیزیں میں بتا لگی ہیں تو ضرور لائک کیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لکھ دیجئے گا تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا نیکس سلام علیکم